اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا والاہ الالی العظیم کیا آپ اس آیت کی فضیلتوں کے بارے میں جانتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگ اس آیت کی فضیلتوں کے بارے میں جان جائیں گے تو سوچ کے آرہے ہیں اس ویڈیو کو کیا لائک نہیں کریں گے دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ اس ویڈیو میں اللہ تبارک وطالہ کا کلام ہے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ وضیفہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک وطالہ اس وضیفے کی فضیلتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے تو اس وضیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ کو اس وضیفے کو شام کو سوتے وقت کرنا ہے جب آپ ہر کام سے فارق ہو جائیں اس کے بعد آپ اس وضیفے کو شروع کر سکتے ہیں بہتر ہے آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کریں نہیں تو آپ شام کو سوتے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر بھی اس وضیفے کو کر سکتے ہیں جب آپ اس وضیفے کو کر رہے ہوں تب آپ کا پاک صاف اور بابضو ہونا ضروری ہے تو پہلے آپ وضو کریں اس کے بعد آپ اس وضیفے کو شروع کر سکتے ہیں وضیفہ کرتے وقت آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے خاموشی کے ساتھ اس وضیفے کو کرنا ہے آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو بھی آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تین مار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کو صرف گیارہ مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائم پڑھنا ہے آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ لوگ دو منٹ پانچ منٹ میں پڑھ سکتے ہیں تو 11 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ تین مار آخر میں درود پاک پڑھئے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے اپنے سینے پر دم کرنا ہے یعنی کہ اپنے سینے پر پھونکنا ہے اور اس کے بعد خاموشی سے بنا کسی سے بات کیے سو جانا ہے اگر مجبوری میں بات کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے بات نہیں کریں لیکن بہتر ہے خاموشی سے چپ چاپ سو جائیں اس وظیفہ کو کرنے کی فضیلتیں یہ ہیں بہت سارے گندے خیال ہم لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو شخص بھی اس وظیفہ کو کرے گا تو اس کے دماغ سے اس کے گندے خیالات چلے جائیں گے اور وہ سکون سے سو جائے گا اور بہت سے ہمارے بھائی بہنوں کو نیند نہیں آتی ہے اب وہ بہت ساری بجائیں ہوتی ہیں چاہیں وہ ٹینشن ہو یا پھر ڈپریشن ہو کسی بھی بجا سے اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو آپ لوگ اس وظیفہ کو کیجئے اور اپنے سینے پر دم کر کر سو جائیے انشاءاللہ تبارک وطالعہ بہت سکون کی آپ لوگوں کو نیند آئے گی اور جو شخص بھی اس وظیفہ کو روزانہ کرتا رہے گا تو وہ شخص انشاءاللہ تبارک وطالعہ شیطان کی ہر چال سے محفوظ رہے گا یعنی کہ اس شخص کو اللہ تبارک وطالعہ شیطان کے شرط سے بچائے رکھے گا دیکھئے ہم لوگ دنیا بھر کے وظیفے کرتے ہیں لیکن اس وظیفے کو کرنے سے آپ لوگوں کو سباب بھی ملے گا اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ ایسے فائدے ہو جائیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ دنیا بھی فائدوں کو نظر میں رکھتے ہوئے نہیں بلکہ سباب کی نیت سے اس وظیفے کو ضرور کیا کریں اللہ تبارک وطالعہ ہمارا اور آپ کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے آمین اللہم آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے ہمیں سپورٹ کرنا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ویڈیوز لگا دی ہیں ان پہ کلک کر کے ان ویڈیو کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی ایز ورلڈ لکھے آرہا ہے اس پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے